وَمُعْلَنَا مُحِمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو بزرگو پیارے بھائیو بچو ہم سب کے خالق اور مالک نے فرمایا ہے قَدْ اَفْلَحِ الْمُؤْمِنُونَ بے شک مراد کو پہنچے فلاح پا گئے کامیاب ہو گئے ایمان والے بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو کہ ایمان والے کامیاب ہیں لیکن ساتھ اللہ وآگ نے کچھ شرائط بیان کی ہے جن میں ایک شرط پہلی جو ہے وہ بیان ہوتی ہے فرمایا کہ تحقیق کامیاب ہیں مراد کو پہنچے ایمان والے کون اللہ زینہ ہم فی صلاة مخاشیون کہ جو اپنی نماز میں گرگڑاتے ہیں گرگڑانے سے مرادی ہے کہ دل جو ہے ادھر ادھر نہیں پھرتا نماز میں توجہ رہتی ہے کپڑوں سے نہیں کھیلتے کانوں داڑی یعنی انگلیوں کو چٹکھانے اور کنکھیوں سے ایسے دیکھنے یہ چیزیں خشو کے خلاف دہان سیدھا ایسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ تصور نہ بن پڑے تو یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے نماز میں شرائط فرائض واجبات سنن و مستحبات پانچ چیزیں شرائط فرائض واجبات سنن اور مستحبات کنڈیشنز ابلیگیشنز نیسیسریز اور سنن یہ چیزیں نماز کے اندر ہیں نماز میں چھے شرائط ہیں نمبر ایک طہارت نمبر دو ستر عورت نمبر تین استقبال قبلہ نمبر چار وقت نمبر پانچ نیت اور نمبر چھے تقبیر تحریمہ یہ چھے کنڈیشنز ہیں نماز میں ان میں سے کوئی رہے نماز نہیں ہوگی نمبر ایک طہارت نمبر دو ستر عورت نمبر تین استقبال قبلہ نمبر چار وقت نمبر پانچ نیت اور نمبر چھے تقبیر تحریمہ اچھا یہ ان کی تعریف کیا ہے ان کو ایسا کیوں کہتے ہیں طہارت ستر عورت استقبال قبلہ وقت نیت اور تقبیر تحریمہ ان کی یہ نام کیوں ہیں ایسا ان کو کیوں کہتے ہیں طہارت جو ہے اس کا منہ پاکیزگی اس میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا جسم کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا یہ تینوں ایک کہلاتی ہیں طہارت کنے تین چیزیں ہیں جسم کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا نمبر دو ستر عورت ستر کا معنی ہے چھپانا اور عورت کا معنی ہے چھپانے والی چیز جو چیز چھپانے والی اس کو چھپانا یہ چیرہ چھپانے والی چیز نہیں ہے کان ناک ہاتھ پاک چھپانے والی چیز نہیں ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گٹنے سمیت تک یہ مرد کا ستر ہے عورت ہے یہ یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے اس کو چھپانا ہے اور عورت نماز میں نماز میں عورت کے لیے یہ چیرہ کھلا ہونا ہاتھ اور پاک اپن ہونا یہ علاوہ ہے ستر عورت کے باقی سارے سمیت کا ستر ہے یہ چیزیں وہ کھلی رکھ سکتی ہے عورت نماز میں دستانے پہن سکتی ہے اور جرابی پہن سکتی ہے بندے بھی دستانے جرابی پہن سکتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں لیکن عورتیں جو ہیں ان کا پورا باڈی جو ہے وہ عورت ہے عورت کہتے ہیں چھپانے والی چیز کو اور جو عورت چھپ کے نہیں چلتی بے پردہ پھرتی ہے وہ ان معلومے عورت نہیں ہے جن معلومے اللہ تعالیٰ اس کے نبی علیہ السلام کو پسند ہے کہ عورت ہی ہونی چاہیے اور اس سے کوئی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے پتہ نہیں آپ کوئی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے جب کسی مولوی صاحب کی جوان بیٹی لنگے سر جا رہی ہوتی ہے مولوی صاحب ساتھ ہوتے ہیں مولوی صاحب سے مراد یہ ہے کہ داری شریف یہ نہیں کہ وہ خطیب امام جس کی بھی داری شریف ہے ان کو کہ مولوی صاحب ٹانگا چلاتا ہے مولوی ٹانگا پرے کر یہ کہیں گے تو جن کی داری شریف موپے ہوتی ہے اور پھر وہ ہمارے پیارے بھائی اپنی بیٹی کو یا بیوی کو بغیر برکے کے سڑکوں پر لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اسلام شرماتا ہے کہ مسلمان تو انہیں اپنے آقا کا طریقہ چھوڑ دی پھر تو کہتا ہے مسید تو پھسوا عورت ساری کی ساری چھپانے والی چیز ہیں چھپانے والی چیز کو عورت کہتے سترے عورت بندے کی چھپانے والی چیز ہے ناف سے لے کر گھٹے تک شرم کا آگے پیچھ سے چھپانا اور اگر نہیں ہے چھپانا تو نگے پھرے بعض لوگ کہتے ہیں یہ پردہ آنکھوں کا ہو دل کا پردہ ہوتا ہے تو پھر کپڑے کو پہنے وہ بھی اس سے بھی فارغ ہو جانا سہی ہے یہ یہود و حنود کی ٹرم ہے یہ اسلام کی ٹرم نہیں ہے دل کا بھی ہوتا ہے اور جو حکم الہیہ ہے وہ بھی پردہ ہوتا ہے دل کی نماز میں نے دل ارادہ کی نماز بٹھی نہیں وہ رکنا پڑتا ہے قیام رکو ساری کرنے پڑتے ہیں دل کی نماز کوئی نہیں ہوتی اور دل کا پردہ کیا ہوتا ہے نہیں پورا جسم باڈی کور ہونا چاہیے تو یہ ستر عورت کا مہنہ ہوتا ہے چھپانے والی چیزوں کو چھپانا نمبر تین استقبالِ قبلہ یعنی ادھر قبلہ ہے اس کا استقبال کرنا جب ہم کسی کا استقبال کرتے ہیں تو اس کی طرح مو مارا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بندے ادھر سے آرہے ہیں انہیں مو ادھر کیا ہوا ہے یہ کیا استقبال کر رہے ہیں جس کا استقبال ہے اس کے بالکل آمن سامنے ہوتے ہیں تو استقبالِ قبلہ میں مرادی ہے کہ کعبہ تو اللہ کی طرح مو کرنا اچھا آپ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ مکشی لے جائیں تو وہاں انوارت جلیات خسانے لوٹے ہیں اور قلوب کو منور کریں خانہ کعبہ میں صفے گول بنتی ہیں ہمارے سیدھی بنتی ہیں ہمارے گول نہیں بن سکتے جو گول بنائیں گے ان کے نماز ہی نہیں ہوگی چیدھی چاہے ایک میل لبی صاف ہے یا دو میل لبی صاف ہے سیدھی ہوگی اور خانہ کعبہ میں سیدھی صاف ہوگی تو جو آٹ ہو جائیں گے مثلا یہ مثلا یہ خانہ کعبہ ہے ٹھیک ہے اگر یہ سیدھی صاف ہوگی جو یہاں کھڑے ان کی نماز نہیں ہوگی ان کی نماز نہیں ہوگی خانہ کعبے میں جب نماز پڑھیں گے وہاں تو خانہ کعبہ سامنے ہونا چاہیے ہر طرف سے ادھر والیدہ مو کریں گے ادھر والیدھر ادھر والیدھر ایسے مو کریں گے پھر استقبال کبلا ہوگا یعنی یہ خانہ کعبہ میں جب مثلا رامے نماز پڑھیں گے تو محاضی خانہ کعبہ سامنے ہونا چاہیے ای اوٹ ہو گیا نا نماز نہیں ہوگی یہ خانہ کعبہ اس نماز اس کو کہتے ہیں استقبال کبلا کتنے ہوگے تین نمبر چار وقت وقت سے مراد ہے کہ جو ہم نے نماز پر اس کا وقت ہونا چاہیے بس اب ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے آج فج ابھی فجر کا وقت ہے اس وقت زہر کی نماز یہ اثر مغربی شاہ نہیں ہو سکتی ہے ان کا وقت ہی نہیں ہے زہر کا اپنا وقت ہے اثر مغربی شاہ کا اپنا وقت ہے اس وقت فجر کا وقت ہے اور فجر کے وقت میں فجر پڑھنا یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ شرط نماز ہے نمبر پانچ نیت نیت کہتے ہیں دل کے راہ دیکھو میرے دل میں کیا ہے میں مسجد میں آیا ہوں اور میری نیت ہے گھر سے چل کر آیا ہوں گھر سے چل کر آیا ہوں کہ میں نے فجر کی نماز بنی نیت میری ہے اور یا میں خیالوں میں گم ہوں یا میرے موں سے خطاہن غیر ارادی طور پر بھول چوک سے آواز نکر رہی ہے تین فرض نماز مغرب آیا ہوں فجر پڑھنے کے لئے دیکھ موں سے کہہ رہو مغرب آیا ہوں زہر پڑھنے کے لئے اور موں سے کہتا ہوں اصر یا اشاعت اب چونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے زبان سے نہیں ہے اور میں اپنے تمام پیارے پیارے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کبھی کسی سے اس معاملے میں علجنا نہیں ہے کہ زبان سے نیت کرنی چاہیے کبھی کسی سے باس نہیں کرنی ہے کیوں کسی دیس میں نہیں ہے کہ زبان سے نیت کرو کسی میں نہیں ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے سمجھا دی ہے کہ دل سے نیت ہوتی ہے میں مثلا آیا ہوں فجر کی نماز کے لئے تو میں کھڑا ہوگیا صحب میں اللہ اکبر میرے دل میں نیت ہے فجر تو میری فجر کی نماز ہوگی مو سے چونکہ ہم کچھے لوگ ہیں مارے لوگ ہیں کمزور ہیں تو اپنے دل کی تسکین کے لئے کہتے ہیں دو رقات نمازِ فجر فرض بندگی اللہ تعالیٰ کی موتر قبلہ شیئی پیچھے سمام کے اللہ اکبر ایسا کہنا نہ شرط ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے یاد رکھیں جب کسی سے بات کرنی ہے تو اس پر بات نہیں کرنی ہے نہ مو سے نیت کرنی فرض ہے نہ مو سے نیت کرنی شرط ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے فقہہ نے لکھا ہے یہ مستحب ہے اچھے اچھا ہی کام ہے کر لیا تو ٹھیک نہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے آگے کھڑے ہوگے نمازِ فجر کے لئے تو پتہ نیت فجر کی ہے اب مو سے نہیں بھی کہیں گے تب بھی نمازِ فجر ہوگی اور فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے بہارِ شریعت اس میں لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ نیت کے بعد میں کہ ایک آدمی کہتا ہے چار فرض نمازِ زہر اچھا بلا بندہ ہے اور مو سے آواز بھی آ رہی چار فرض نمازِ زہر اور ساتھ والا بھائی کہتا ہے بھائی یہ کونسی نماز پڑھ رہے ہو کہتا ہے اثر پڑھ رہا ہو مو سے کیا کہہ رہے ہیں تو اس کی نمازِ اثر ہی ہوگی کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے زمان سے نہیں نمبر چھے یہ پھر یاد رکھنا ہے نیت کا تعلق دل سے ہے دل میں نیت کرتے ہیں زمان سے نیت نہیں کرتے کسی سے جگڑا نہیں کرنا علجنا نہیں ہے کہ نہیں زمان سے نیت کرنا ہے اگر وہ کہیں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے دیسیر میں آپ نہیں دکھا سکیں گے پھر نقصان ہو جائے گا کیوں جو بات کلیم کریں اس کا ثبوت ہونا چاہیے نا تو یہ سب میرے پیارے بھائی یاد رکھیں مو سے نیت کرنا سنت نہیں ہے نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے اگر کوئی مو سے بھو رہا ہے تو ان کو امنے ٹوکنا نہیں ہے اس کو غلط نہیں کہنا اس کے جگڑا نہیں ہے شکر کریں وہ آیا تو ہے نا مسجد میں وہ بھی تو ہے جو باہر پھر رہے ہیں اور یہ ہمارا معاشرے کے ایک صدمہ ہے کہ نمازی سے لوگ لڑے گے جو باہر بیٹھوں سے نہیں لڑے گے وہ جو نمازی سے پھر مسجد بھی نہیں آتا بڑا کامیہ بھی ہم کرتے ہیں لڑکے اس کو نکال دیتے ہیں حالی شکر کرنا جی وہ آئے تو گیا نا مسجد میں آ گیا ہے آہستہ سے غلط ہے ٹھیک ہوئی جائے گی انشاءاللہ تو یہ پانچ ہمیں اچھٹی شرط ہے تقبیر تحریم تقبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو اور تحریمہ کہتے ہیں وہ تقبیر جس کے کہنے کے بعد کھانا پینا بولنا سب حرام پانی پینا حلال ہے پانی حلال ہے پینا حرام ہے نماز میں کھانا حلال ہے نماز میں کھانا حرام ہے کھانا اے یہ کرنا حرام ہے ویسے کھانا حرام نہیں ہے نماز ٹوٹ جائے گی پانی پیئے گے نماز ٹوٹ جائے گی بات کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر کسی کو جمعائی آئی ہے وہ کہتا نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ یہ لفظ بن گیا اس لیے جب جمعائی آتی ہے تو کوشش کرنی چاہی ہے یہ نیچے والا ہونڈ جو ہے دانتوں کے اندر لے آنا چاہیے جہاں ناک سے سانس نکالینا چاہیے پھر رک جاتی ہے لیکن اگر یہ واز نکالینا نماز ٹوٹ جائے گی اس کا خیار رکھیں تو تقبیر تحریمہ کا مینہ ہے کہ وہ تقبیر جس کے کہنے کے بعد کھانا پینا بولنا سب حرام ہو جاتا ہے یہ چھے شرائط ہیں نماز کی ان میں سے کوئی شرط بھی رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی پھر سنیں نمبر ایک توحارت نمبر دو ستر عورت نمبر تین استقبال قبلہ نمبر چار وقت نمبر پانچ نیت اور نمبر چھے تقبیر تحریمہ یہ شرائط ہیں اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ گھر جائیں گے بیگم سب دروازہ کھولے گی اور اس کا آج میں نے یہ چیزیں سنی ہے تو آپ بھی یاد رکھو نماز کی شرائط یہ ہیں توحارت ستر عورت استقبال قبلہ وقت نیت اور تقبیر تحریمہ اور پھر اگر ان کے ماں نہیں یاد رہے وہ بھی سنا دیں اگر نہیں کامز کب یہ بتا دیں گا بچوں کو بی بی کو بین کو بیٹی کو کہ یہ نماز کی شرائط ہیں اگر ان میں کوئی شرط رہے تو نماز نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی مجھے آپ کو اپنی بندگی کا طریقہ صلیق عطا فرمائے اور ہر ہفتہ کو یہاں اجتماع ہوتا ہے مغرب کے بعد تشریف اللہ علیہ کریم تعلیم ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے اچھی باتیں اس کا ہی جاتی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے سیکھ کر جاتے ہیں پھر آگے لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں دنیا بھی سمر رہی ہے اور آخرت بھی درست ہو رہی ہے اللہ تعالی آپ کو مجھے تفیق عطا فرمائے اللہ مسئل یا نا سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد والسهاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنی احسنة وفی الاخرہ احسنة وقنازاب النار ودخن الجنة معنبرار يا عزیزو يا غفار يا رب العالمین رب جعلنی مقیم السلاة ومن زریتي ربنا واتقبل دعاء ربنا اغفرنی ولوالدی ولی المومنین یوم یقوم الیشا نولہ کریم ارن پیارے پیرے بزرگوں پیارے پیرے بھائیوں اور پیارے پیرے بچوں نوجوانوں کو جنہوں نے تیری بندگی دو رقات نماز فرض دو رقات نماز سنت ادا کی اور پندرہ سترہ منٹ تک نماز کی شرائط سننے کے لیے انہوں نے تیرے گھر کو بات کیا ہے اپنے فضل و کرم سے ان سب کے گھروں کو اب بات فرما دین و دنیا کی نعمتیں عزتیں رفتیں عزمتیں شانیں اور بلندیاں اتا فرما کرزوں مرضوں سے محفوظ فرما بے اولادوں کو صالح اولاد اتا فرما اولاد والوں کے اولاد کو نیک فرما دین و دنیا خیر فرما ربنا تقبل منا انکان تشمیل علیواتو علینا انکان تتواب رحیم وصل اللہ